السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو بتائیں گی کہ غسل کرنے کا سنت اور صحیح طریقہ کیا ہے دیکھیں اس کے حوالے سے سب سے پہلی چیز آپ یہ سمات کر لیں کہ جب آپ نہانے کے لئے جائیں تو اگر آپ ناف کے نیچے کوئی چیز پہنے ہوئے ہیں انڈر ویر، لنگی، نائٹی، پینٹ کوئی بھی چیز آپ پہنے ہوئے ہیں تو اس کو پاک رہنا یہ ضروری ہے اگر پاک ہے تو بہتر ہے اور اگر پاک نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو پاک کر لیں دوسری چیز اگر آپ کھلی جگہ پہ نہا رہے ہیں تو اس چیز کا خیال لکھیں کہ آپ کا سطر یعنی ناف سے نیچے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ حصہ کھلا ہوا نہیں رہنا چاہیے اگر آپ پہ کھو کر غسل کھانے میں نہا رہے ہیں تو اگرچہ آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے تب بھی کوئی دکت نہیں ہے یہ دو چیزیں آپ خیال میں رکھیں سب سے پہلے یہ کہ جو کپڑا آپ پہن کر نہا رہے ہیں وہ پاک کپڑا پہن کر نہا ہے اگر پاک کپڑا نہیں ہے تو پہلے اس کو پاک کر لیں دوسری چیز اگر آپ کھلے میں نہا رہے ہیں تو سطر کی حفاظت کریں غیر مہرموں سے اور لوگوں سے اپنے سطر کو محفوظ رکھیں اور اگر آپ غسل کھانے وغیرہ میں پیک ہو کر نہا رہے ہیں تو آپ کو اختیار ہے جیسا چاہیں آپ نہا سکتے ہیں انڈر ویر میں بھی انڈر ویر نکال کر لنگی پہن کر نائٹی پہن کر بغیر کچھ پہنے جیسا آپ کا دل کے ہیں نہا سکتے ہیں غسل کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویں یہ یہاں تک اور یہ یہاں تک دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ اچھے انداز میں دھویں پھر اس کے بعد پیشاب کی جگہ کو دھولیں یعنی استنجا جہاں سے ہم کرتے ہیں پیشاب کی جگہ کو دھولیں اور بدن کے کسی حصے پر اگر کوئی نجاست لگی ہے منی لگ گئی یا پیشاب یا پاخانہ کوئی بھی چیز نجاست کی لگی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم دھولیں کب تک جب تک وہ ساب سترا نہ ہو جائے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویں گے تین مرتبہ پھر پیشاب کی جگہ کو دھویں گے پیشاب کو جگہ کو دھونے کے بعد آپ سیم اسی طرح وضو کریں گے جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں سیم اسی طرح کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا چہرہ دھونا دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا اور مسا کرنا اور اس کے بعد پہلوں کو دھونا جب آپ وضو مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد میں اب آپ کیا کریں کہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لیں اور دونوں ہاتھوں میں اس طرح مل لیں اس طرح ملنے کے بعد جو ہے اپنے جسم پر اچھے طریقے سے ایسے اس پانی کو ملیں جس طرح آپ تیل کو اپنے جسم پر ملتے ہیں تو کس طرح ملتے ہیں اسی طرح آپ اپنے پورے جسم پر تین مرتبہ آپ مل لیں پانی لیں اور اس کے بعد اس طرح کر کے اپنے جسم پر پورے جسم پر تیل کی طرح ایک دم بلکل مل لیں یہ سنت طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد میں جو ہے آپ داہنے کندے پر آپ تین مرتبہ پانی ڈالیں پھر بائیں کندے پر آپ تین مرتبہ پانی ڈالیں اس کے بعد میں آپ سر سے لے کر پیر تک آپ پانی ڈالیں جو ہے کم سے کم ایک مرتبہ ڈالنا یہ تو فرض ہے یعنی آپ کے پورے جسم پر پانی بہ جانا چاہیے بال کے حصے کے برابر بھی خالی جگہ نہیں رہنی چاہیے اب چاہے ایک مرتبہ میں بہ جائے اور چاہے دس بالٹی میں آپ بہائیں کوئی حرج نہیں ہے تو پورے جسم پر اچھے طریقے سے پانی بہا لیں اور جسم کے کسی حصے پر نوک کے برابر سوئی کے نوکے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے پورے جسم پر پانی بہ جانا چاہیے تو یہ غسل کا میں نے سنت طریقہ آپ کو بتا دیا ہے ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ جب آپ کلی کریں گے تو کلی کرتے وقت آپ مو کے اندر بہت دھیان سے پورے مو میں پانی پہنچانا ضروری ہے اور اگر آپ روزے دار نہیں ہیں تو غرارہ بھی کر لیں تاکہ نیچے تک پانی پہنچے اس طرح مو میں آہا کر کے تاکہ نیچے تک پانی پہنچے اور جب ناک میں آپ پانی ڈالیں تو ناک کے یہ نرم ہڈی تک پانی پہنچا اور اچھے طریقے سے ناک کو صاف کریں تو یہ سنت طریقہ میں نے غسل کا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئے ہوں گی اور یہ غسل کرنے کا طریقہ آپ نے اس کے ذریعے سیکھ لیا ہوں گا گزارش ہے اس کے لئے کو ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ